ہمارے دیش میں دھرم سنصد میں جو دسمبر کے مہینے میں اسپیچ دے گئی ذرا اس پر توجہ دے آن ایک طرف مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی کوشش دوسری طرف مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات تیسری طرف مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کے لیے اس ملک میں صفائی کی مہم چلانی ہے ایک یہ بات اور ایک اہم بات یہ کہ شبط لی گئی اس بات کی کہ ہندوستان کی سرزمین کو ہمیں جلد سے جلد ہندو راشت بنانا ہے یہ تمام باتیں شوشل میڈیا کے ذریعے نہ صرف یہ کہ کسی ایک علاقے کو پتا چلیں بلکہ پورا ملک آج ہمارا ان ساری باتوں کو بہت اچھے سے جانتا اور پہچانتا ہے اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا آج شوشل میڈیا کے ذریعے ان ساری باتوں کو جو ہے پڑھ بھی چکی ہے اور ویڈیو کے ذریعے دیکھ بھی چکی ہے لیکن یہاں میں مسلمانوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا وہ مسلمان جو آزادی کے بات سے لے کر آج تک ہندوستان میں موجود یہ تمام نام نہات سیکولر پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر بتاتی ہیں مسلمان ذرا غور کریں مسلمان ذرا سوچیں مسلمان ذرا غوش کے ناخون لیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد پورے ملک سے کوئی بھی ایسی پارٹی جس پارٹی کو آج تک مسلمانوں نے ووٹ دیا سپورٹ کیا ان کے لیے کوشش کی ان کے لیے آواز اٹھائی ان کے الکشن کے موقع پر دریاں بچھائیں اور فلیکس لگائیں مسلمان ذرا سوچیں ان پارٹیوں کے بارے میں کہ ان تمام سیکولر پارٹیوں کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا ان تمام سیکولر پارٹیوں نے ایک بیان ایسا جاری نہیں کیا کہ جس سے یہ احساس ہو کہ ان کے دل کو تکلیف ہوئی ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پر اس طرح کی ہیٹ سپیش دی گئی مسلمانوں کے خلاف ہمارے ہندوستان کے قانون کے خلاف ہمارے سنویدان کے خلاف ہماری تمام تر جو ہے جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہیں اس میں زہر کھولنے کا ایک گھولنے کا ایک مزاج پیدا کرنے کی کوشش کیل گئی لیکن ان تمام چیزوں کو لے کر ذرا مسلمان سوچیں اور غور کریں اور ان نامنہات پارٹیوں کے بارے میں جن کو آج تک مسلمانوں نے سپورٹ کیا جنہیں آج تک مسلمانوں نے ہر ممکن کوشش کر کے کامیاب کرانے کی الیکشن کے موقع پر کوشش کی مسلمان سوچیں ان تمام پارٹیوں کے بارے میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد دو منٹ کا کوئی بیان کسی بھی نیتا کا نہیں آیا کسی پارٹی کے لیڈر کا نہیں آیا آپ دیکھئے کانگریز سے لے کر سماج وادی تک آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر کوئی ایک بیان ایسا نہیں آیا کہ یہ کس طرح کی بات ہمارے ملک میں ہو رہی ہے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرائے کی سرزمین کی طرح نہیں رہتے ہیں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا برابر کا کردار ہے یہ بات کسی نے کھلے الفاظ میں نہیں کہی کسی نیتا نے کسی جو ہے پارٹی کے لیڈر نے یہ بات نہیں کہی مسلمانوں کے لیے لیکن مسلمانوں کو یہ بات نہ جانے کب سمجھ میں آئے گی مسلمان کب سمجھیں گے اس بات کو تمہارے لیے کون ہے آواز اٹھانے والا تمہیں قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے تمہارا صفایہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تمہارے اوپر ظلم کی بات کی جا رہی ہے تمہارے لیے ہتھیار خریدنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے تمہیں مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے بازابتہ ٹریننگ سینٹر کھولے جا رہے ہیں تیاری کے لیے تاکہ مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگانا ہے یا انہیں قتل کر دینا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمارے علم میں بھی آ رہی ہیں لیکن ذرا غور کیجئے آپ ذرا غور کیجئے آپ کہ پورے ملک کی جتنی بھی سیکولر پارٹی ہیں جو اپنے آپ کو بتاتی ہیں یہ نام نہاں سیکولر پارٹیوں کی زبان سے کسی بھی شخص کی زبان سے ایک جملہ ایسا نہیں نکلا جو مسلمانوں کی تکلیف کا مدعوہ کرے جو مسلمانوں کو ہمت دے جو مسلمانوں کو حوصلہ دے کسی کی زبان سے ایک جملہ ایسا نہیں نکلا آپ ذرا غور کیجئے ذرا غور کیجئے اس سارے معاملے پر وہیں ایک اور بہت بڑی سازش ایک بڑی سازش مسلمانوں کے لیے کی جاری ہے یعنی مسلمان اگر اپنی بات کو مسلمانوں کو آج پہ دیکھ لیجئے مسلمان کتنے امن پسند ہیں مسلمان کتنے امن پسند ہیں اس وقت بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اتنی بغابت کے بعد اتنی برائی کے بعد قتل کا اعلان ہو جانے کے بعد شبک جو غیروں نے لی ہے ہندوستان کو ہندو راشت بنانے کے لیے وہ سارا سب کچھ ہو جانے کے بعد مسلمان آج بھی ہندوستان کے قانون کی عزت کرتا ہے اس لیے مسلمان آج بھی انتظار میں ہیں کہ ہمیں ہمارے قانون ہمیں انصاف دے گا لیکن آپ ذرا غور کیجئے ایک بہت بڑی سازش وہ سازش کیا ہے مسلمانوں کی زبان بند کرنے کی مسلمانوں کو خاموش کرنے کی تاکہ مسلمان بولے نہیں مسلمان حق نہ مانگے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ہیٹ اسپیچ دینے والے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا گرفتار کیا جا رہا ہے حالانکہ اس پورے پورام میں سے صرف ایک شخص کو ایک شخص جس کا نام کالی چرہن ہے وہ شخص جس نے مہاتمہ گاندی جی کو گالی دی اور ان کے قاتل گوڑ سے کے نعرے لگائے اس شخص کے لیے سب نے مل کر ہندوستان میں آواز اٹھائی اپنے اپنے انداز میں آواز اٹھائی کہ نہیں ان کو گالی نہیں دینا چاہیے تھی یہ تو غلط بات ہے یہ جرم ہے اس کو قید کیا جانا چاہیے جیل کی سلافوں کے پیچھے جانا چاہیے لیکن مسلمان وہیں سوچیں کہ صرف ایک مہاتمہ گاندی کو گالی دی گئی تو سب کے سب جاگ گئے ساری پارٹیاں جاگ گئیں ساری سیکولر پارٹیاں آواز اٹھانے لگیں مہاتمہ گاندی جی کو گالی کیسے دے دی اور آپ یاد رکھیں یہ سازش ہے آپ کو کہا جا رہے نہیں آپ شانت رہی خاموش رہیے ظالم گرفتار کیے گئے ہیں یا گرفتار کیے جا رہے ہیں کوئی ایسے ظالم نہیں ہے جس کو گرفتار کیا گیا بلکہ صحیح بات یہ ہے ایک شخص جس کا نام کالی چرہ نے اس ایک آدمی کو دو سے تین دن کے بعد ہی گرفتار کر لیا گیا لوگوں کے آواز اٹھانے پر ان نیتاؤں کے آواز اٹھانے پر کہ اس نے مہاتمہ گاندی جی کو گالی دی ہے لیکن وہیں پورے ملک میں سے کسی نیتا نے کسی سیکولر پارٹی نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ وہاں پر دھرم سنسد میں گندی زبان استعمال کرنے والا ایک شخص جس کو دنیا نرسنگہ نند کے نام سے جانتی ہے اس شخص نے کتنی بکواس کی گنڈوں اور موالیوں کی زبان استعمال کی پاکھنڈیوں کی زبان استعمال کی سادوی نے بیس لاکھ مسلمانوں کی قتل کی بات کی لیکن آپ اندازہ لگائیے ان کے خلاف کیا ہوا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر دشکی گئی کہ انہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا گیا یا ان کو کوئی سزا دی گئی نہیں وہ ایک شخص صرف ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس نے مہاتمہ گاندی کو گالی دی اس کے علاوہ جتنے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے قتل کا منصوبہ بنایا صفائی مہم چلانے کی بات کی ہاتھوں میں جتنے بھی مارنے والی ہتھیاریں وہ دہنے کی بات کی مسلمانوں کے قتل کی بات کی یہ ساری جو باتیں ہوئیں شبت جس شخص نے لے اور دوسروں کو دلائی یہ تمام لوگ آز ہمارے ملک میں پوری آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں پوری آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ان کے لئے مسلمان اس دھوکے میں نہ رہیں اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہیٹ اسپیچ کے بعد ہیٹ سپیچ کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا انہیں جیل لے جائے گیا ان کے خلاف ایف آئی ایر درج کی گئی یہ سب خوشی کے ساتھ پولس پرشاسن کی نگرانی میں آرام سے گھوم رہے ہیں کوئی ان سے کچھ کہنے والا نہیں ہے اور مسلمان سوچ رہے ہیں نہیں ایک شخص کو پکڑا گیا ہے اس لیے کہ اس نے ہیٹ سپیچ دی تھی لیکن وہ اس کی سپیچ جو ہے وہ مسلمانوں کے وارے میں نہیں معاتمہ گاندی جی کے وارے میں تھی اور اسی پر آواز اٹھائی باقی تمام چیزوں کو اگنور کر دیا اس سیاسی پارٹیوں نے کسی نے ایک جملہ اپنی زمان سے نہیں نکالا ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام پارٹیاں جب مسلمانوں کے مسائل آتے ہیں جب مسلمانوں کے مددے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ تمام نام نہا سیکولر پارٹیاں بلکل گنگی اور بہری ہو جاتی ہیں کسی کے پاس کہنے کے لیے ایک جملہ نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی ہے کوئی کھل کے ایک جملہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ کیسا جو ہے آج کا ظلم ہے جو ہندوستان کے قانون کی موجودگی میں بھی آج اس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے غور کریں مسلمان اس بات پر دوہزار بائیس آج آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن بہت قریب ہے ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور غور کیجئے گا ووٹنگ کرنے سے پہلے یہ ضرور غور کیجئے گا کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں کیا سازشیں کی جا رہی ہیں آپ کے خلاف کون ہے آپ کی آواز کو بلند کرنے والا کون ہے آپ کو انصاف دلانے کی بات کرنے والا کون ہے آپ کا ہمدرد کون ہے آپ کے لیے لڑنے والا ووٹ ڈالنے سے پہلے ضرور غور کیجئے گا الیکشن بلکل قریب ہے مسلمان جاگنے کی کوشش کریں مسلمان سمجھنے کی کوشش کریں مسلمان بیدار ہونے کی کوشش کریں کہ آج ان کے خلاف اس ملک میں کس طرح کی سازشیں کی جارہی ہیں جنہیں وہ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں جن پارٹیوں کی وہ تعریفیں کرتے ہیں جن پارٹیوں کے لیے دوسروں سے حجت اور بحث کرتے ہیں جن پارٹیوں کے لیے رات و رات جاتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں جن کے لیے کوششیں کرتے ہیں محنت کرتے ہیں الکشن کے موقع پر دوڑتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں لیکن وہ نام نے ہاتھ سیکولٹ پارٹیاں آج مسلمانوں کے خلاف اتنے بڑے بڑے بل کے کونے کونے پر اعلان کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی ایک جملہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہے یہ علمیہ ہے یہ افسوس کا موقع ہے اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے جاگنے کے لیے ایک بہت اہم موقع بھی ہے کہ مسلمان سمجھیں کہ آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے آپ کے خلاف کیا سازش کی جا رہی ہے اور ایک دوسری بات میں اس موقع پر کہوں گا ہمارے باشعور سمجھدار سلیقے مند جو ہندوستان کی سرزمین پر ہندو سماج کے باشعور سمجھدار لوگیں میں ان سے کہوں گا کہ دھرم سنسد میں جس طرح کی سپیچ دی جا رہی ہے آپ کے بچوں کے ہاتھوں سے کاپیاں اور قلم چھیننے کی بات کی جا رہی ہے ان کے ہاتھوں میں تلوار دینے کی بات کی جا رہی ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سنتوں اور مہنتوں کا لبادہ اوڑ کر سنتوں اور مہنتوں کا لباس پہن کر یہ گنڈا گردی کرنے والے یہ جتنے بھی سنت اور مہنت ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کاپی اور قلم چھین کر تلوار دینے کی بات کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ ان کی اپنی اولادیں کہاں ہیں یہ ہے سوچنے والی بات خور کریں ہندو سماج کے باشرور اور سلیق مند لوگ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اور ہندو آج نئے نہیں رہتے ہیں کبھی کسی کو نہ کسی کی چوٹی کو ڈر تھا نہ کسی تلک کو ڈر تھا تمام لوگ محبت کے ساتھ گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ آرام سے رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن آج یہ جو مدے اٹھائی جا رہے ہیں ہندو اور مسلمان کے یہ محض اپنی راجنیتی کو چمکانے کے لیے ورنہ کوئی مدہ نہیں ہے جن کے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی مدہ نہیں ہے جن کے پاس بکاس کی بات نہیں ہے جن کے پاس کاروبار کے معاملات نہیں ہے جن کے پاس مہنگائی کو کم کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے وہ تمام لوگ آج ہندو اور مسلمان کر کے اپنی راجنیتی کو چمکانا چاہتے ہیں یہ حال ہے آج ہمارے ملک کی سرزمین پر اور ہندو سماج کے باشور اور صلیق کے مند لوگ ذرا غور کریں کہ یہ جتنے بھی سنت اور مہنت ہیں آپ کی اولادوں کے ہاتھ سے کامپی اور قلم چھین کر ایجوکیشن سے دور کر کے تعلیم سے دور کر کے آنے والے دور میں وہ ایک اچھی زندگی گزاریں اس اچھی زندگی سے دور کر کے آپ کی اولاد کے ہاتھ میں یہ تمام سنت اور مہنت مل کر کیا دے رہے ہیں ہتیار کہ وہ لڑیں وہ اٹھیں وہ قتل و کارتگری کا بازار کرم کریں لیکن ذرا کبھی ان سے پوچھئے ان کا گریبان پکڑ کے کہ ان کی اپنی اولادیں کہاں ہیں ان کی اپنی اولادیں کہاں ہیں ان کی اپنے بیٹے کہاں ہیں ان کی اپنی بیوی بچے کہاں ہیں ان کو کیوں یہ میدان میں نہیں لاتے ان کے ہاتھوں میں لاتھی اور تلوار کیوں نہیں دیتے لڑنے کے لیے نہیں جب آپ پتہ لگائیں گے تو ان کی اپنی اولادیں ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں عظیم عظیم بڑی بڑی عالی شان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی اپنی اولاد ملک سے باہر دوسرے ملک میں رہے ان کی اپنی اولاد دوسری یونیورسٹیوں میں پڑھے ان کی اپنی اولاد آنے والے زمانے کو فیوچر کو بہتر بنانے میں لگی رہے اور آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یہ تلوار دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھنے کا موقع ہے یہ سمجھنے کی بات ہے ان کی جو ذہنیت ہے ان کی ذہنیت صرف یہ ہے کہ ہندوستان میں دنگے ہوں ہندوستان میں فساد ہو ہندوستان کا ماحول خراب ہو گنگا جونی تہذیب زہر سے آلود ہو جائے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مسکرہ کے بات نہ کر سکے اس لیے اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں یہ سیاسی ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے ہندو اور مسلمان کرنا ورنہ ہمارا ملک ایسا نہیں تھا ہمارا ملک ایسا تھا کہ جہاں خوشی کے ساتھ ہندو اور مسلم سب ساتھ ساتھ رہتے تھے اس لیے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک درو دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم ہندوستان کی آزادی کا موقع تھا تو حال یہ تھا کہ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں اور جو لوگ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سنائیے بار بار راحت اندوری کا وہ شیر جس میں انہوں نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اس لیے مسلمان بیدار ہوں اور سمجھیں سمجھیں سوچ کو مسلمان سمجھیں اس سانزش کو کہ مسلمانوں کو بس لولی پوپ دے کر سمجھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آپ خوش رہیے بس اسی میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے کوئی ویلیو سمجھیں اس بات کو الیکشن کا موقع ہے دوہزار بائیس کا الیکشن بہت قریب ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے ان ظلموں کو ضرور یاد کیجئے گا جو آپ کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں یا آگے ظلم کرنے کی کوشش اور تیاری کی جارہی ہے